تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلامو جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے مزید و خاتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات کتابوں کے ریویوز کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا کامران زہر بنین و آدم جب سے اس کررہے ارس پر اتارے گئے ہیں اس دن سے لے کے آج تک اور آج کل تو زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جسے وہ دو چار ہیں وہ یہ کہ روپے کیسے کمائے جائیں کس طرح سے وسائل جنرٹ کیے جائیں کہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارا جا سکے اپنے بچوں کی اپنے اہل خانہ کی اپنے متعلقین کی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارا جا سکے کرونا کے دوران ہی ڈاکٹر زشان عثمانی میں نہیں سمجھتا کہ کسی تعرف کے محتاج ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کا تعرف بہت اچھا انہوں نے لکھا کہ جب کرونا میں پرابلمز ہو گتے رہے اور چلتے رہے تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے آنلین کاؤنسلنگ کا سلسل میں نے سلور کر دیا بہت سارے لوگ مجھ سے باتیں پوچھنے لگے کہتے ہیں جو باتیں یہ ٹپس میرے لیے معمول کی بات ہی ہیں اور لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی اور وہ ایک بائزت روزگار کا ذریعہ بن گئی چار سال پہلے اسوان سے گر کر جس خجور میں میں اٹکا تھا معلوم وہاں کہ لوگوں کی نسلیں اس خجور تک پہنچنے میں لگ جاتی اس مسئلے کو ریزولف کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے یہ کتاب بکھی ڈاکٹر زشان اسوانی کی بہت مصورت کتاب انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائیں اگرچہ یہ کافی ایک مجھ سے لگتا کہ شاید متنازع موضوع ہے اور لوگ اس پر بہت عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں سوٹل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے بہتر لوگ میز گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ کتاب چونکہ ایک اوثنٹک آدمی نہیں لکھی ہے ڈاکٹر زشان اسوانی اوثنٹک آدمی ہے ان کا علم اوثنٹک ہے ماشاء اللہ کلکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف وہ طریقے درج کی ہیں جن سے میں بزاتے خود پیسے کما چکا ہوں یا کما رہا ہوں میں نے اپنے بچوں کو بھی طریقے سے کھا دی ہیں اور وہ بھی پیسے کما رہے ہیں میری آج گیارہ انکم سٹریمز ہیں پیسیو انکم سٹریمز جنریٹ کرنے کے لیے بہت اچھی کتاب انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائیں مختصر ترین تاریخ میں اگر آپ کچھ کر رہا ہوں تو اس میں کمو بیش کو بیس طریقے کار لکھے ہوئے کہ آپ کس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں بلوگنگ اس کا ایک طریقے کار ہے پوڈکاسٹ ایک طریقے کار ہے ای کامرس اس کا ایک طریقے کار ہے آنلین کنسلٹنگ اس کا ایک طریقے کار ہے سوشل میڈیا انفرنس ارب کیسے بن سکتے ہیں اور سب سے مزدار بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو کہیں سے بھی کھولیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی کامیاب فریلانسر بننے کے چار عملی مراہل تو سٹیپ بسٹیپ لکھے میں کہ اپنی لیے نیش کا انتخاب کیسے کرنا ہے آنلین موجود رہنا کیوں ضروری ہے پورٹفولیو بنانا کیوں ضروری ہے پچنگ کیا ہوتی ہے کس طرح کی جاتی ہے جو relevant ویب سائٹس ہیں ان کا تعرف کیا کرنے کے کام ہیں اس میں اور کیا کرنے کے کام نہیں ہیں بہت خوبصورت کتاب اور مجھے اس کتاب میں ایک چیز بہت اچھے لگی وہ یہ کہ ٹولز آپ کو انٹرنیٹ پر بہت سارے ویسے بھی مل جائیں گے دیکھیں اگر آپ کو پرابلم رزول کرنا چاہتے ہیں تو دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس پرابلم کو رزول کرنے کے نمبر ون is a set of tools تو you need a tool set کونسی ویب سائٹس کونسی سوفٹوئر کونسی اپلیکیشن کیا tools ہوں آپ کے پاس تو آپ اس پرابلم کو رزول کر پائیں گے tool set کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ایک habit set کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی عادات کیا ہیں آپ سوچتے کیسے ہیں آپ process کیسے کرتے ہیں اور آپ عمل کیسے کرتے ہیں تو یہ کتاب ان دونوں چیزوں کو بہت اچھا بہت اچھا cover کرتے ہیں تو خود میں Dr. Zichanuswani کو personally میں جانتا ہوں for last like many years credible آدمی authentic بات کرتے ہیں اور practical آدمی very practical انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائیں بہت اچھی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے گی خود پڑھیں اپنے دوستوں کو توفے میں دیں اپنے بچوں کو ضرور پڑھیں یعنی اس میں وہ ideas ہیں جو آپ کا چھے سال کا ساتھ سال کا بچہ بھی start کر سکتے ہیں اور ساتھ سال کے بھی آپ ہیں اور آپ actually کچھ کرنا چاہتے ہیں میں زندگی میں there are things that you can do آپ ایک کام کرتے ہیں اور ایک اس کام کا reason ہوتا ہے کہ وہ کام کیوں کرتے ہیں تو مجھے یہ کتاب کیوں بہت زیادہ اچھی لگی اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پھر اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرمایا کہ اپنا کام شروع کرو تو رسول اللہ علیہ وسلم نے سپورٹ کیا کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو اگر آپ خود کسی کو کسی کے یعنی خود کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیں اپنی فیملی کیلئے بگوز ایک ذمہ داری جو کہ اپنے ادا کرتے ہیں اپنے کسی فیملی میمبر کو اپنے دوستوں کو اب کھڑا کر سکیں ان کے پاؤں پہ کہ وہ اپنی اپنے ہرے خانے کی جمدار نہیں اٹھا سکیں this is the book you should start with انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائیں گفتگو پبلکیشنز لنک اس کا ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے یہاں سے آپ اس کو آن لین آٹر کر سکتے ہیں آپ گھر پہ بیٹھے بٹھا ہے آپ کوئی کتاب مل جائے گی آپ کا آفس میں گھر پہ جام بھی اب اس کو مگوانا چاہے اور اس ریویو کا اختتام میں اس جملے سے کروں گا جو کہ ڈاکٹ صاحب نے اپنے پری فیس میں لکھا ہے بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ کام کی بات ارس کرو ان اضافی انکم سٹریمز میں سے کچھ فیصد اللہ اور اس کے بندوں کے لئے بھی سوچ لیجی دیئے ہوئے میں سے دینا ہے کیا بھاری کام کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کونسی بکس ہیں جن کا ریویو چاہیں گے کہ میں آپ کے لئے کر دوں انشاءاللہ آپ مختصر تعرف چاہتے ہیں آپ ڈیٹیل ریویو کرنا چاہتے ہیں کومنٹس میں اپنی آراز سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے آگلے ریویو تک اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا کامران زہر